سیبان کی چار پائیاں بننے کا کام کرنے والا یہ شخص لکھی مروت کا رہائشی سیف اللہ ہے جو اپنے پیاروں کی کفالت کے لیے گزشتہ سولہ سال سے لاہور میں مقیم ہے سیف اللہ کا کہنا ہے کہ وہ چار پائیاں بن کر مہانہ پانچ چھ ہزار کما لیتا ہے روزانہ سو روپے اس کے کھانے پر خرش ہو جاتے ہیں اور وہ بچوں کو بہت کم پیسے بھیج پاتا ہے لیکن جب سے بحریہ دسترخوان کا آغاز ہوا ہے نہ صرف وہ خود پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا ہے بلکہ بچوں کا پیٹ پالا بھی اس کے لیے سان ہو گیا ہے سیف اللہ جیسے سینکڑوں مزدور اور محنت کش روزانہ بحریہ دسترخوان سے کھانا کھا کر جہاں اللہ کا شکر ادا کرتے نظر آتے ہیں وہی انتظامیہ کے اس اقدام پر بہت ممنون بھی ہیں یہاں پہ کھانا لوگوں کھلائے جاتے ہیں سارے لوگ جتنے بھی سفائی کا خیال رکھا جاتے ہیں ہر بندے کو عزت اترام کے ساتھ بٹھایا جاتے ہیں وہ سارے لوگوں کا دیار رکھا جاتے ہیں میں بنوکا ہوں ہم ادھر روز روٹی کھاتا ہوں اتنا مہنگائی ہیں وہ روٹی پری دیتا ہے بہت اچھا وٹل ہے کھانا ہم کھانے آتے ہیں اچھا کھانا ہے باقی یہ شکر امالہ کا ہمیں روٹی مل جاتی نہ کام ہے نہ کچھ بھی مہریہ دسترخوان کے سپروائزر عدیل خان کا کہنا ہے کہ یہاں لوگوں کو بلا امتیاز دو وقت کا کھانا فراہم کیا جاتا ہے اور کھانے کے میار اور صفائی کا بھی خصوصی طور پر حیال رکھا جاتا ہے یہاں ہم دو ٹائم کا کھانا پروائیڈ کرتے ہیں تقریباً پچی سو کے قریب دو کھانا کھاتے ہیں در ہمارے پاس تو ہمارے پاس ہر آنے والا چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے غریب ہے امیر ہے ہمارے لئے وہ گیسٹ ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ہم بہترین سے سر وقت دے سکتے ہیں ابھی بھی ہمارے معاشرے میں ایسے سفید پوش لوگ موجود ہیں جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کو مایوب سمجھتے ہیں بحریہ دسترخوان بھی ایسے لوگوں کا بھرم قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے کیمرامین ٹی پو منیر کے ساتھ فیزا نور سٹی فورٹی ٹو